علامہ اقبال اور سیاست جناب تکویم احسن صدیقی صاحب انفارمیشن سیکٹری تاریخ انصاف لندل اپنے فیادات کے لئے سکتے ہیں تکویم احسن صدیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوام دوستو پر سب سے پہلے اسلام علیکم اور میں جس ٹوپک پر بولنے کی جو بات پہلے کی گئی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے آج آنے کی بات آئے گا کہ علامہ اقبال اور سیاست کی حوالے سے میں بات کروں اب بات یہ ہے کہ اقبال جو ہے وہ ایک آواز آرہی ہے پیچھے میری مائیموں کے پاس آئی اب ٹھیک ہے آواز آب آرہی اچھا زیادہ آواز آنا شروع جائے تو پیچھے بتا دی جائے گا اچھا بات یہ ہے کہ اقبال کی جو کیوں کہ ہم ان کو اپنا اپنا جو ہے آئیڈیالوجیکل فادر جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں اور ہمارے جو لیلر خان صاحب ہیں انہوں نے میں ان کا سب سے پہلے تو یہی اسی بات کے لیے اس شخص کا احسان مند ہوں کہ اس نے اقبال کو واپس زندہ کیا ہماری زندگیوں کے اندر ورنہ اقبال ہمارے لئے کیا تھے ہمارے لئے اقبال ایک چپٹر تھا جو ہمیں پہلی جماعت سے لے کر انٹر تک پڑھایا جاتا تھا انٹر میں اس کو یاد کیا جاتا تھا تو ہماری قوم کے اندر بیسیکلی اقبال کو صرف ایک شاعر کے طور پر پیش کیا ہے ہمارے بچوں کو بچپٹ سے لے کر ہمیں جوانی تک یہ بتایا گیا کہ اقبال ایک بڑے ریولوشنری کوئی شاعر تھے اب یہ صرف شاعر تھے اقبال اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں اقبال کر دیتا ہوں قائد ہمارے قائد عاصم اقبال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اقبال کو ایسا شاعر ایسا فلوسفر ایسا ایک مفقر کے طور پر پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا اس کی بہترہ بھی ہے لیکن اقبال کو میں صرف شاعر نہیں سمجھتا ہے اقبال اصل میں ایک سیاستدان ہے اور ایسا سیاستدان ہے جس کی لیڈرشپ کے اندر مجھے کام کرنے کی توفیق ملی اس کا شرف حاصل ہوا تو ہمارا قائد ہمارے قائد عاصم جو ہیں اللامہ اقبال کو اپنا ایڈیونوزیکل فادر بنا کے اور بتا رہے ہیں کہ وہ بھائی صرف شاعر نہیں تھے شاعر مفقر تو تھی اصل میں وہی پولیٹیشن تھے اور ان کا طریق کیا تھا ان کی پولیٹیشن پولیٹکس تھی کیا بیسکلی پولیٹکس برائے مقصد سیاست برائے مقصد مقصدیت کے تحت اب یہی لکھا ہوا ہے کہ کسے نہیں ہیں تمنہ سروری کی لیکن سروری کیا ہے تو بیسکلی اقبال ایک وہ شخص تھا جو اپنی قوم جو سوچتا تھا تنک کرتا تھا دیکھتا تھا سنسٹیوان ہوئی تھا جب اس نے قوم کی حالت دیکھی جو انہوں نے دیکھا کہ میرے سامنے ہو کیا رہا ہے اصل یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے اس کا حل کیا ہے بھائی اس کا حل انہوں نے تلاش کیا کہ یہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا تھا کہ اس قوم کو بتا دیا گیا تھا کہ تم قوم نہیں ہو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنے آپ کو خود لے کر آکے چل سکو تم بکری ہو تم شیر نہیں ہو وہ اپنے اسرارِ خودی کے اندر اسرارِ خودی کے اندر اسرارِ خودی ان کا جو بیسکلی ایک پرشن جو ہیں وہ کلام ہیں نسو تیرہ یا چودہ میں میرے خواہد ہے وہ بشورت اس کے اندر کو ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں شیر اور بھیڑوں کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ بھیڑوں کا ہول تھا کچھ اس قسم کا واقعہ ہے کہ بھیڑوں کا ہول تھا شیروں نے کچھ حملہ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد شیر آتے تھے کھا جاتے تھے ان کو تو ایک وقت ایسا ہے کہ بھیڑوں نے وہ اپنی ایک کونفرنس کے طور پر بیسکلی ہو کہ میں اس کا ایک لپے نباب پیش کر رہا ہوں آپ کو اور انہوں نے یہ ٹے کیا کہ بھائی جا کے کسی طرح ان شیروں کو یہ بتا دیا جائے کہ تم شیر نہیں تم بھیڑ ہو اور تم جو بڑا غلط کام کر رہو چیر بھار کرتے ہو یہاں پر آ کر تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے جا کر ان کو سمجھایا بیرا لے ایک وقت ایسا ہے کہ ان شیروں نے غاس کانا شروع کر دیا اور یہ ہی ہماری قوم کے ساتھ اس وقت بھی ہوا یہ ہی ہماری قوم کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں میں کیونکہ ہدایسی بات ہے میں اپنی جماعت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ نیا پاکستان کیا ہے یہ نیا پاکستان تو جناب علی ہے کیا جی چلے نیا پاکستان بنانے پرانا پاکستان ہی نہیں سمجھنا فرانا بات یہ ہے کہ یہ نیا پاکستان در حقیقت اصل پاکستان آزادی ہمیں ملی لیکن کیا خطہ زمین تکمیل پاکستان کیا تھی ایک بار کہتے ہیں خیرت کو غلامی سے آزاد کر خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا اتار کر تو وہ کہتے ہیں کیا ہیں وہی کہتے ہیں کہ اصل آزادی جو ہے وہ ذہنی آزادی ہے سوچ کی آزادی صرف دو چیزوں کے ایک کے لئے اقبال نے جو ہے اس قوم کی تربیت کی ایک سوچ کی آزادی ایک سوچ کی آزادی اور جمعوت کا توڑنا بریکنگ آف سٹیٹس کو جو ہمارے نبی پاکستان نے کیا جو اقبال نے کیا اور آج اس حالت میں ہمارا قائد لے کر چلا ہے کہ سٹیٹس کو وہ توڑنا ہے یہی وہ پیغام تھا اور یہی وہ حد تھا یہی وہ نسخہ ایک کینیا تھا میں معافی چاہوں گا میں تھوڑا سا ٹائم شاید دو چار مرے ٹوپر لے لوں جتنا مجھے الوٹ کیے گئے لیکن میں بعد اس میں مکمل کرنا چاہوں گا کہ اقبال بیسیکلی جمعوت کو توڑنا اور جمعوت کو توڑے گے خیلت کو غلامی سے آزاد کر یہ بات تو کرتی جمعوت کیسے ٹوٹے گا جوانوں کو پیروں کا افتاد کر وہ اس نے نہیں کہا کہ جوانوں میں کوئی بیس سال آئے یا پچیس سالہ جہاں نہیں جیسے میرے بھائی نے ابھی جو ہمارے محترم نے ابھی فرمایا کہ جی میں جوان ہوں اور جب میں سنتا ہوں تو میں جوان ہو جاتا ہوں تو جوانی عمر کی جوانی نہیں ہے سوچ کی جوانی ہے اور اپنی سوچ کا نیاپن ہے بیسیکلی جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کے خلاف جاتے ہیں کہتے ہیں اور جس کو اقبال کا ہی کہنا ہے کہ پرانی سیاستگری خوار ہے پرانی سیاستگری خوار ہے زمین امیر سلطان سے بیزار ہے اچھا لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے یہ پرڈک کیا اور کہا بھی ایک بحث ہوتی ہے کہ اقبال نا معلوم کہ وہ خلافت کی طرف چاہتے تھے وہ ڈیموکریسی کے خلاف تھے یا نہیں تھے اقبال کسی نظام کے باقاعدہ کسی نظام کی بات نہیں کری اقبال جب یہاں کہا کہ جدا ہوتی جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے تنگے چنگے زی تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ اس قسم کی باتی ہے اگر میں شیڑ میں کچھ غلطی ہو جائے تو ہمجھے معاف کیجئے گا کہ پادشاہی بادشاہی کی بات کریں پادشاہی کا جلاب یا تماشا یا جمہوری یعنی دونوں طرف انہوں نے بات کرتی اور اس کے ساتھ پھر کہا کہ وہ بادشاہی وہ بادشاہی کا جلاب یا تماشا جمہوری جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے زی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں سلطانی جمہور کا آتا ہے جمہ زمانہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو اس کوہن کو مٹائے اسے مٹا دو جو اسے کوہن نظر آئے اسے مٹا دو اسے مٹا دو تو بیسکلی اللہم اقبال بات کرتے ہیں سوچ کی ازادی کی سٹیٹس کو کو توڑنے کی اور خودی کی بات جو خودی کی بات میرے بھائی کر گئے گا وہ خودی ہے کیا میرے بھائی ہے وہ خودی کیا وہ یہی ہے وہ اپنی سوچ کی ازادی کی بات ہے اپنی سوچ کی ازادی کی بات جو ہمارا کپتان کڑے ہوکے ہمیں کر رہا ہے ہماری قوم کو بتا رہا ہے کہ خلا کے بندوں سمجھو تم بھیڑ نہیں تم شیر ہو تم شاہین ہو جو ایک بات بات کرتا ہے کہ لڑاتے ممولے کو شہبہ سے اس میں کوئی لنڈن بلینڈ کا حصہ نہیں تھا اگبان نے جو بات کی تھی اس میں ممولے کو شہبہ سے لڑانے کی جو بات کی تھی وہ کیا تھی کمزور تو طاقتور سے لڑا دے بھڑا دے جا عوام کو بیدار کرتا ہے کوئی بیوکوفی یہ بات نہیں کی تھی لیکن ان میں یہ بات کی تھی کہ جاؤ تم کمزور نہیں ہو تو اٹھو لڑو ان کے خلاف کھڑے ہو بات کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا پھر اچھا وہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک میرے مجھے دماغ میں آگئی تھی کاشی بھائی کہ کہ تمہیں جب بات کی کہ دیارِ عشق میں اپنا نام پیدا کر تو میرے ذہن میں اقدم سے ایسی ایک بات آگئی کہ کبتان نے تو جب اقبال کی بات کی اور قائد کی بات کی اپنے تیس اکتوبر کے جلسے میں تو اس کے بعد انام اقبال کا ایک فیشن چل پڑا ہماری سیاست کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر تو شاید ہمارے چھوٹے میرے صاحب نے اس کا مقصد کچھ یوں نکالا کہ آپ یہ شیئر بڑا دور رست کریں دیارِ عشق میں اپنا نام پیدا کر نئی دوانے اور نیا مقام پیدا کر کوئی انہیں شادیوں پر شادیاں کٹا لیتے ہیں تو وہ چلے یہ بات اسی ایک بات دفاع میں آگئی تھی تو میں میں نے سوچا ہے گوشت نظار ضرور کر دوں تو کہنے کا مثلا ہے میرے دوستوں کے ہم چاہے پاکستان میں ہوں چاہے یہاں ہوں ہمیں سب سے پہلی جو ہماری ضرورت ہے وہ ایک تو اقبال کو ایسا صرف ایک شائر جو ہمیں پروجیکٹ کیا جاتا ہے میں آ رہا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ وہاں جائیں گے شائری کی بات ہوگی اور یہ ہوگا اور فلانا ہوگا تو ہمیں کہا بھائی اقبال تو شائر بچارہ تھا ہی نہیں وہ چیخ چیخ کے اس قوم کو جرائم کی بات کرتا تھا تو اپنے بچوں کو جو ہے صرف یہ بتائیں کہ اقبال نے کہا کیوں کہا میں نے زیادہ شیر بھی ہے اب اس لئے نہیں کہا کہ شاید ویسے بھی جو ہے لوگ وہ سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں لیکن اقبال کی سینٹرل آئیڈیا تو سمجھیں اپنے بچوں کو بتائیں اور اس کو ایک صرف شائر کے طور پر پیش نہ کریں خدا ہماری قوم کے اندر یہی ٹیکیں لگائے گئے چالیس سال سے کہ قائد کو قائد آزم کو صرف ایک پاکستان بنانے والا کہہ کر ان کو پیچھے کر دیا گیا ہمارے اقبال کو شائر کہہ کر کتابوں کا حصہ بنا دیا گیا جس کی وجہ سے آج ہماری موت ہے جو حالت ہماری کہ ہم سمجھانا چاہتے بھی ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اٹھو کب تک مرے رہو گے کب تک پڑے رہو گے کب تک ضلیل ہوتے رہو گے کب تک پوار ہوتے رہو گے کہیں گے ہم کہاںームؑ نہیں میرا بچیہ اس سے کھر پہتا بھی ہوں میں حصہ میری گھر میں ایسیمی بھی ہوں میرا گھر کے باہر غار�ی بھی ہیں میرا بچچہ recomend یہ private انہوں سے گھر آتا بھی ہے جانب بیہے گاڑی بھی ہے میرے گھر کے باہر چار گاڑ بھی ہے میرا بچہ اسکول جاتا بھی ہے میرا بچہ اسکول سے گھر آتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے کھاتا بھی ہے میری جیب میں پیسہ بھی ہے سب کچھ تو ہے میرے پاس تو میں کس بات کا غلام مجھے کس بات کی پریشانی ہے تو وہی بات کہ اپنے آپ کو سمجھیں اپنے قوم کو سمجھیں اس پاکستان کے بننے کے مقصد کو سمجھیں اس پاکستان کی تکمیل میں ہمارا ساتھ دیں اور کفتار کا ساتھ دیں اپنے بچوں کو اقبال پڑھائیں اپنے بچوں کو اقبال کی تعلیم دیں اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھائیں میری بیٹی بھی یہاں بیٹی ہے آج جس کو مجھے بلکہ اقبال کی خوشی ہے کہتے ہیں یاد کس وجہ سے یہاں پر آج جب ہوں گے آپ مجھے بیٹھ کے ہم بات کیا کریں گے میں نے ان سے اقبال کی تھی کہ ایک شخص کے دل کے اندر بھی اقبال زندہ ہو جائے آج کی بات کرنے تو میں سمجھوں گا ہمارا مقصد پورا ہو گیا میری بیٹی جب یہاں آنے سے پہلے ساتھ سال کی بچی ہے میری آنے سے پہلے جب میں نے جب اس میں پوچھا بابا کہا جا ہے میں نے اس کو بتایا بیٹھا علامہ اقبال کی بھجوے ہے آج نے کہا اچھا تو یہ علامہ اقبال کو انہم جب بڑی شرم آئی کہ علامہ قائد کو جانتی ہے علامہ قائد عظم کو جانتی ہے الحمدللہ وہ کپتان کو جانتی ہے وہ تحریک پاکستان کو جانتی ہے لیکن میں اسے ایک چیز لیک ہو گئی کہ اقبال کا نام جائے اس کے سامنے شاید میں نے اس طریقے سے نہ لیا ہو پہلے تو میں نے اس کو بتایا کہ اقبال کون ہے تو بچی راستے بھر جائے اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک قوز ہوگا اس میں جو ہے وہ حصہ لے گی تو وہ راستے بھر جائے اس سے سوارات کرتی آئی اور چیزیں یاد کرتی ہے تو آج کے دن کے حوالے سے میری جو ایک بہت بڑی جو مجھے خوشی ہے کہ میری بچی نے باگ جناب پہلی بات توجہوں سے سنا اور انشاءاللہ تعالی یہ میری زندہی کا بھی مقصد ہے اور چلاوں گا کہ اپنے دل کے اندر آتی ہوئی بات کو اپنی اولادوں میں اپنے اولادوں میں کوئی تقل کروں اور یہی کام آپ بھی کریں پھر ہمیں ضرورت نہیں رہیے کہ کوئی آ کر ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا جانا بہت شکریہ